تو بھائی ایم پی فور ویڈیو بٹنوں والے موبائل میں کیسے چلائیں مطلب کے دکاندار سے اگر ہم جا کے ویڈیو ڈالواتے ہیں تو وہ بٹنوں والے موبائل میں چل رہی ہوتی ہے جو ہمارے پاس ویڈیو ہوتی ہے وہ اگر ہم بلوٹوٹ کرتے ہیں تو وہ پھر ویڈیو بٹنوں والے موبائل میں نہیں چلتی بلکہ صرف آڈیو چلتی ہے ویڈیو شو نہیں ہوتی تو مان لیا چلو جی ایچ ڈی تو جو نہیں چلیں گی بٹنوں والے موبائل میں لیکن ایم پی فور بھی بٹنوں والے موبائل میں نہیں چلتی ویڈیو تو یہ ویڈیو کس طرح چلیں گی تو بھائی اس پر ہمیں کچھ بتائیں کل مجھے دوست کے میسیج بھی آئے ہیں تو میں نے سوچا کافی اور بھی دوستوں کو نہ پتا ہو تو آج کی اس ویڈیو میں میں بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ بٹنوں والے موبائل میں کس طرح سے ایم پی فور ویڈیوز کو چلا سکتے ہیں اگر کسی کو آپ بلوٹوٹ کر کے دیتے ہیں یا کچھ یا پھر آپ کے پاس کوئی بٹنو والا موبائل ہے کسی سے بلوٹوٹ کر کے لیتے ہیں تو وہ ویڈیوز آپ کے موبائل میں کس طرح بٹنو والے موبائل میں چلیں گی ایم پی فور چاہے وہ یوٹیوب کی ویڈیوز ہیں چاہے کوئی بھی ویڈیوز ہیں تو وہ ویڈیوز آپ بٹنو والے موبائل میں ایزلی چلا سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو مکمل طریقہ بتاؤں گا اور پریکٹیکلی کر کے دکھاؤں گا اس کے لیے مجھے جانا پڑے گا موبائل کی سکرین پر کیونکہ سب سے پہلے اس کو تھوڑی سی سی سیٹنگ کرنی ہوگی اس کے بعد وہ ویڈیو آپ کے بٹنوں والے موبائل میں چل پڑے گی چاہے پھر جتنی مرضی ویڈیوز آپ بٹنوں والے موبائل میں ڈالیں بلوٹوٹ کریں وہ ساری ویڈیوز ساری کی ساری چلیں گی تو اس کے لیے اب چلتے ہیں موبائل کی سکرین پر لیکن پہلے کام تو کرتے جاؤ یار نیچے لال کلر کا سبسکرائب بٹن شو ہو رہا ہے نا یہاں یہاں اس کو دبا کر گھنٹی کو بھی دبا دو اور آل کو بھی دبا دینا اور ادھر لائک والے انگوٹھے کو بھی کلک کر دو یار چلو اب چلتے ہیں موبائل کی سکرین پر اوگر دوستو ہم آ چکے ہیں موبائل کی سکرین پر اور یہاں آ کر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو کو کیا کرنا ہوگا تاکہ وہ ویڈیو آپ کی پھر بٹنوں والے موبائل میں ایزلی چل سکے اگر کسی کو آپ ڈال کے دیتے ہیں تو وہ ایزلی بٹنوں والے موبائل میں چلے گی کسی بھی بٹنوں والے موبائل میں کوئی بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے نوکیا ہے یا کیو کا ہے یا کوئی جی فائف ہے جیسا بھی بٹنوں والا موبائل ہے ہر موبائل میں چلے گی اس کے لیے دوستو سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو لنک دیا ہے وہاں سے جا کر اس اپلیکیشن کو انسٹول کر لینا ہے ٹھیک ہے اپنے موبائل میں سو سمپل سا انسٹول کرنا ہے انسٹول کرنے کے بعد اوپن کرنا ہے جیسے ہی آپ اس اپلیکیشن کو انسٹول کرنے کے بعد اوپن کروگے تو کچھ اس طرح سے اس کا انٹرفیس دیکھنے کو ملے گا یا کافی سارے اور بھی فیوچرز ہیں لیکن ہمارا مینوٹوپک جو ہے ہم نے اس کو آج کور کرنا ہے ٹھیک ہے تو بہت ہی کمال کی اپلیکیشن ہے مجھے بہت ہی اپلیکیشن پسند آئی ہے تو میں نے سوچا آپ لوگ ساتھ اس کو لازمیت شیئر کروں کوئی سپوسرشپ نہیں ہے اس کی ویسے ہی مجھے یہ اپلیکیشن بہت پیاری لگی اور ویسے بھی کافی لوگوں کو ایسا معلوم بھی نہیں ہے اس کام کے بارے میں تو تاکہ ان کو بھی پتا چل سکے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں دیکھیں اوپر اوپر آپ کو یہاں اپشن شو ہو رہا ہے ویڈیو کنویٹر کا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے یہاں سے آپ نے وہ والی ویڈیو سیلیکٹ کرنی ہے جو ایم پی فور میں آپ کے پاس پڑی ہے یہاں دیکھیں میری ایم پی فور میں ویڈیو پڑی ہے جو ویڈیو آپ کے ایم پی فور میں پڑی ہے چاہے ایچ ڈی میں بھی پڑی ہے چاہے آپ کے پاس کوئی ایچ ٹی میں بھی ویڈیو پڑی ہے نا وہ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں ایزلی اس کو چلا سکتے ہیں تو یہاں جیسے کہ میں پہلی ویڈیو کو یہاں سیلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں آپ نے اس پر چیک کرنے چیک کرنے کے بعد نیچے آپ دیکھیں یہاں ڈن کا اپشن شو ہو رہا ہے اس ڈن پر کلک کرنے آپ نے اب ڈن پر کلک کرنے کے بعد آپ یہاں دیکھیں آپ کو یہاں سارے اوپشنز شو ہو رہے ہیں یہاں سب سے پہلے فارمیٹ آپ دیکھیں ایم پی فور ہے ریزولیشن سات سو بیس پی ٹھیک ہے تو یہاں آپ نے سب سے پہلے اس والے اوپشن پر کلک کرنا ہے فارمیٹ پر ٹھیک ہے اس فارمیٹ پر کلک کرنے کے بعد یہاں آپ کو سارے فارمیٹز شو ہو جائیں گے اب سب سے پہلے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے تھری جی پی پر ٹھیک ہے یہاں 3GP پر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں جو ہے نا فارمنٹ پر کلک کرنے کے بعد یہاں آپ نے 3GP پر کلک کرنا ہے یہاں کلک کرنے کے بعد سمپلز آپ نے یہاں کنورٹ پر کلک کرنا ہے سو یہاں کنورٹ پر کلک کرنے کے بعد یہاں آپ اپنی فائل کا نام دے دیں جو بھی ویڈیو آپ جسے کنورٹ کر رہے ہیں اس کا آپ نام دے دیں تو یہاں میں نے نام دے دیا اس کے بعد آپ نے یہاں سٹارٹ ناؤ پر کلک کر دینا ہے سو ہم تھوڑا ویٹ کرتے ہیں یہ ہماری فارمیٹنگ سٹارٹ ہو چکی ہے چوتہالیس پرسنٹ اکاون پرسنٹ اٹھانوے پرسنٹ ہنڈر پرسنٹ سو ہماری ہنڈر پرسنٹ ہو چکی ہے اوکے پر کلک کرنا ہے اب یہ آٹومیٹک آپ کی ویڈیو میں جو آپ کی گیلری میں ویڈیو سیو ہو چکی ہے اب یہ والی ویڈیو جو ابھی آپ نے بنائی یہ ویڈیو آپ نے سمپل سا کسی بھی بٹنوں والے موبائل میں بلوٹوٹ کریں گے وہ ایزلی چل پڑے گی کسی چیز کی پریشانی آپ کو نہیں ہوگی وہ ویڈیو ہنڈر پرسنٹ چلے گی یا ایسا نہیں ہے کہ آڈیو آئے گی تو ویڈیو نہیں آئے گی نئی ویڈیو بھی آئے گی آڈیو بھی آئے گی تو اس طرح آپ کسی بھی ویڈیو کو ایم پی فور ویڈیو کو بٹنوں والی موبائل میں ایزلی چلا سکتے ہیں کنورٹ کر کے تو امید کروں گا یہ ویڈیو آپ لوگ پسند آئے ہوگی پسند آئے تو لائک کو دوستان شیئر کرنا بلکل مدبول نہ ملتا ہے کسی نیکس چیوٹیو میں تب تک کے لئے دیجئے جازت اللہ حافظ